کیوں اوشکتہ پڑی اس پوری پریورتن کی کیونکہ پوری مانوتہ خطرے میں ہیں چند مٹھی بھر لوگوں نے پوری دنیا کی ساری سمپتی پر سارے سکھ اور سکھ کے سادھنوں پر نیانترن کر لیا ہے اور ساری دنیا کی خوشیاں کچھ لوگوں کی مٹھیوں میں قید ہو گئی ہیں انہوں نے جتنے بھی سکھ اور سکھ کے سادھن ساری دنیا کی خوشیاں کچھ لوگوں نے مٹھیوں میں قید کر لیا ہے اب اس سے اس پوری مانوتہ کو بچانا ہے دیکھو وہ لوگ اپنے کی ایسی باج نہیں آرہے ہیں یہ جو پوری سامراج جوادی طاقتیں ان کی سروعات ہوئی کچھ لوگوں سے نیپولین ہٹلر آدھی اس کے بعد میں شکار ہوئے پوری یہ دنیا کی سامراج جوادی پونجی بادی جو سوچ ہے اس کے دو ہیں سنسطح پر ایک ہیں روتسائل اور دوسرے ہیں روک فیلر اور دونوں کے ہی سنیوگ سے پانچ پانچ بچے تھے اور اس سے یہ پوری پونجی بادی سامراج جوادی بے بستہ کھڑی دی کیا نام بتایا ایک کا نام روتسائل اس کو روتسیلڈ بھی بولتے ہیں کس روتسائلڈ بولتے ہیں اور دوسرے روک فیلر روک فیلر امریکہ میں پیدا ہوا یہ اٹھاروی شتابدی کی دین ہے اور ستروی شتابدی کے بیچ میں یہ روتسائلڈ پیدا ہوا اب روتسائلڈ جو ہے یہ یہ یہودی پرمپرہ میں بشاست رکھتا ہے اس نے بینک اور بینکرز کی بینکوں کی ویوستہ ہی یہ جو کیرنسی کی ویوستہ وہ اس کے جنک مول روپ سے یہی ہے بینک اور بینکرز یہ پورا جو سسٹم جو پوری دنیا کی ساوی سمپتی کہاں جاتی ہے انتو تو گتوہ بینکوں میں جاتی ہے اور جو ہے سونے میں جاتی ہے تو سونے اور بینک کی ویوستہ کو ویشو سر پر ستھاپیت کرنے والا ویقتی جو ہے اس نے پوری دنیا کی اس سمیں جو آرثی کرازدھانیاں تھی پانچ جگہ پر اس نے اپنے بچوں کو بھیج دیا اور اس کا سب سے بڑا بچہ تو بہت ہی شاتر تھا میں نے اس ویقتی نے زندگی میں شاتر پنے کے علاوہ کبھی کچھ بھی نہیں کیا خالی یہی تکڑم کہ ساری دنیا کے پھر جو طاقتور لوگ ہیں ان کے سارے سمپتی کو اپنے یہاں بینک میں کیسے لائے جائے اور ان بینکوں سے پھر پوری دنیا کو کیسے چلائے جائے میں نے آپ دیکھو نیپولین اور ہٹلر سے لے کر کے اور پوری دنیا میں دو ہی تو تھی ایک تو پشم کا جو پونچی بات ہم جس کو بولتے ہیں اور ایک جو سامنے بات سامنے بات کو بھی فائننس اسی انہوں نے کیا دو وقتیوں نے سامنے بات کو اور جو ہے پونچی بات کو دونوں کو فائننس کیا کس نے راث سائلڈ نے اور راک فیلر نے اور یہ پوری دنیا ایسے کھڑی ہو گئی اب میں اس لئے اس بات کو دوسری رت میں کہتا ہوں وہ پونچی باتی لوگ وہ آج تک بھی قریب تین سو سال ہو گئے چار سو سال ہو گئے تین سو چار سو سالوں سے ان کی گتی میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے وہ اپنی پوری طاقت سے ویسے بڑھ رہے ہیں اور جو ہم آدھیاتموادی راشتبوادی ماناوتوادی سوچ کے لوگ ہیں وہ تھک جاتے ہیں ہار جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں میں نے ایک پرتیشت لوگ اور ایک پرتیشت میں میں زیادہ کہہ رہا ہوں جیرو پوائنٹ جیرو ون پرسنٹ لوگ اور اس میں بھی یہ دی میں کچھ اور ٹوپ لوگوں کی بات کروں تو انگریوں پر گل لو اتنے سے لوگ وہ جو ہے اپنے اس ساتیر پنے سے باج نہیں آ رہے ہیں وہ جو اپنی کرسک پربرتی ہے ان کی جو منوبرتی ہے میں بار بار کہتا ہوں نا ہمارا جو سنگھرش ہے یہ جو ہے یہ کسی ویقتی کے خلاف نہیں یہ جو ایک لالچ کی جو پربرتی ہے یہ جو سوچ ہے اس کے خلاف ہم نے کہاں ویقتی کا جیون میں آدھر شمانہ تب کو بدرم اچھنٹا رشیہ سر ویدہ تپو دیکشام اپنی شید ارگرے یہ جو پوری سنسکرتی اور اب اس میں کرنا کیا ہے میں آپ سے بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جیسے رات سائل جیسے روک فیلر کے ابھی تک بھی جو ان کے ونشج ہیں وہ اس سامراجی باد اور اس پونجی باد کو پورا سمیٹے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں میں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے ہیں دراصل یہ جو سامنے لوگ ہیں یہ جو سامجی کے لوگ ہیں آدھیاتمی کے لوگ ہیں یہ بڑی کرنٹی کیوں نہیں کر پاتے ایک تو ان کے پاس سادھن بہت کم ہے اور دوسری بات یہ جس سوچ جس آئیڈیالوجی کو جس پرنسپلز کو لے کر کے چلتے ہیں وہ خود پر ہی سنکا کرنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں بھئے ہم کیسے کریں گے تو بہت طاقتور لوگ ہیں سب ہم کو مار دیں گے ہم کو برباد کر دیں گے تباہ کر دیں گے یہ بھی سچ ہے کہ جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھا تھا اس کو مار دیتے ہیں نشت کر دیتے ہیں یہ تو پوری دنیا میں ان کے شڑی انتر ہیں جس کو میں اس بار جو ہے نوگس کی پترک میں بھی جوڑا ہے پترکہ میں بھی لکھا ہے ویشوک شڑی انتر راجنیتک آرثک نیتک سامجیت شڑی انتر کرتے ہیں دھارمیت شڑی انتر بھی کرتے ہیں یہ جو پانچ بڑے شڑی انتر پوری دنیا میں چلتے ہیں آرثک شڑی انتر راجنیتک شڑی انتر نیتک شڑی انتر سامجیت شڑی انتر اور دھارمیت شڑی انتر ان کے مول میں یہی پونجیوادی لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے پوری دنیا کو چلاتے ہیں پردے کے پیچھے رہ کر کے جیسے بھگوان ادرشے ہو کر کے چلا رہا ہے ایسے یہ بھوگواد کو ادرشے ہو کر کے چلاتے ہیں پیچھے سے کس طرح سے یہ ساری بیوستہ چلتی ہے میں اس کو پھر بعد میں پورا رکھتا ہوں ابھی میں آپ کے سامنے کو تتھے اور رکھ دیتا ہوں اور ان چیزوں کو سمجھنا اور پورے دیش کو سمجھانا ہے تب ہی پورا دیش اپنے ساتھ کھڑا ہوگا میرے ایک بہت بڑی ویڈم منا میں آج سوچ رہا تھا میں اس سے انتر میں ویدنا ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں یوگی کو تو ویدنا نہیں ہوتی چاہیے لیکن کیا کریں وہ بیاکلتہ تو ہوتی ہے اس کو سب دلگ دے دعا بیاکلتہ تو ہوتی ہے کرونا توٹتی ہے کیوں ہوتا ہے ہم جن پونجی وادی سامراجی وادی بھوکتہ وادی باجار وادی یہ جو پوری دنیا میں گلبریزیشن ریزیشن کے جو پوشک ان کو تو پتا ہے پونجی وادی طاقتوں کو پتا ہے سامراجی وادی طاقتوں کو پتا ہے کہ ہم ان کے دشمن ہیں لیکن ہمارے دوستوں کو پتا ہی نہیں کہ ان کے لئے ہم جی رہے ہیں جو عام آدمی ہیں گریب آدمی ہیں مزدور آدمی ہیں کسان آدمی ہیں ہندو ہیں مسلمان ہیں جو سبن بالمی کی ونواسی آدیواسی وہ جو لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہی نہیں کہ ان کے لئے کوئی مر رہا ہے جن کے لئے ہم مر رہے ہیں جن کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں جن کے لیے ہم یاکل ہیں آکل ہیں جن کے لیے چوبیس گھنٹہ ایک رہدے میں کرونا کا بھاو لیے وادسلے کا بھاو لیے ہم پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی پاگل ہے ہمارے دشمنوں کو ہماری پہچان ہے لیکن ہمارے دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی لڑ رہا ہے تو دشمنوں کہ ہم نشانے پر ہیں اور دوستوں کے لیے ہم انجان میں یہ آپ کو سادھان کہیں سنی باتیں نہیں کہہ رہا پوری دنیا کے جو ٹوپ کیپلسٹ ہیں جو ٹوپ میگا کیپلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں اور یہ بابا رامدیو تو بہت بڑا خطرناک آدمی یہ تو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے یہ آپ کو میں نے کسی سے سن کر کے نہیں کہہ رہا ہوں میں نے اپنے کچھ دوتھ بھیجے میں نے اپنے دوتھ بھیجے میں نے کبھی ان لوگوں سے پوچھو یہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو بولتے ہیں یہ بابا تو بہت خطرناک یہ تو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے ہم ان کو بھی نہیں برباد کرنا چاہتا ہے جن کو ہم آباد کرنا چاہتے ہیں ان کو پتھا ہی نہیں کہ ان کی خوشیوں کے لیے کوئی اپنے جیون کو داؤں پر لگا کر کے ڈٹا ہوا ہے ان کو بھی ہم برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی ہم کہتے ہیں بھے تم بھی جیو دوسروں کو بھی جی نہیں دو بھئی اب میں نے کہا جو پونجی وادی لوگ ہیں وہ ایک وہ تھکے نہیں ہیں وہ رکے نہیں ہیں وہ اور ہم ہم ایش اور پتر کہنے والے خود کو ایریشی پتر کہنے والے ہم سب ایش اور پتر آدھیاتمک لوگ بولے ہم نے سوچ ایسی بنا لے بولے آپ نے کو کیا کرنا یہ پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے آنی زانی ہے مایہ یہ مایہ تو ٹھگنی ہے یہ مایہ تو جو ہے بیگانی ہے ہم 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 جو ہے کائیہ اور مایہ دونوں کی نندہ کرنے میں مسگول ہیں دونوں کی کترسکار کرنے میں لگے تو پھر دوسری لوگ تو طاقتور ہوں گی آپ دیکھو جتنی بھی آدھیاتمی کو لوگ ہیں اتنی پیر پسار ہو کیا بولتے ہو کہا ہوتا ہے اتنی پیر پسار ہو جتنی گدری جتنی لمبی چادر ہے گدری ہے اتنی پیر پسار ہو تو ہماری کیا پیر تو بڑے ہو گئے اور ہماری گدری چھوٹی ہو گئی تو ہم پیر موڑ کر کے سوڑے لگ گئے لیکن ہم نے اپنے گدری بڑا کرنے کا کام نہیں کیا ہم نے ایسی مانیتہیں بنا لی پتہ نہیں یہ کہاں لکھی ہوئے ایسے یہ مدیکال میں ایسے ہم نے کہا ہوتے ہیں ایسے مہاورے ایسے مہاورے ایسی کہا ہوتے ہیں اور ایسے آدر شواکے ہم نے گھڑ لیے گھڑ لیے جو اس پورے پونجیواد کے پوشک ہے اور ہم اپنے بیٹھ کے چکچا آپ دیکھو پوری جائے اپنے ویوستہ پر اپنے لوگوں پر نگاہ ڈال کر کے جائے اپنے لوگوں پر نگاہ